بتائیے کون سی گاڑی ہے اور یہ کتنے دنوں میں تیار ہوئی ہے اور کیا سین ہے اس کا سر یہ سیجے سیون رینگلر ہے اچھا یہ سبیگو ساتھ میں تیار کی ہے یہ چھوٹی ویلی تیار ہوئی ہے بڑی زبردست نئی اور دیسی لک میں تیار ہوئی ہے رینگلر جیپ ہے جی کوئی بڑی ایوی یہ سیجو موسوے والی سٹائل کی گاڑی تیار ہوگی ہے نیا سال آگیا ہے میں گھائی ہوگی ہے اب سنائے کیا حال ہے جیپیں کتنے میں تیار ہوئی ہے یہ پوشش کا کام ہوتا ہے اور یہ سیٹیں بنتی ہیں یہ کیسے تاہوں کہ یہ پاکستان کا وائٹ جیپ بزار ہے جس کے اندر آپ کو جیپوں سے متعلق ہر چیز یہاں پر مجیسر رہے جا رہے ہیں یہ جو بیلچے شلچے اور یہ کواری اور یہ چیزیں لیکن شٹیں یہ یہاں سے ملتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد لاکہ کروڑا درود و السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی اصحاب پر عزیز دوستو بڑی فرمایشیں بڑی معافتیں اور بڑا آپ کا پیار کہ آپ نے جیپوں کی میری پرانی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے مجھے مجبور کر دیا کہ میں پنڈی میں ہوتے ہوئے بھی اپنے کام کی مسلکت کی وجہ سے بسیکلی ٹوریزم نیوز کا چینل ہے تو جیپوں کے لیے مجھے یہاں پنڈی میں تقریباً آلڈی مجھے بیس منٹ لگتے ہیں اپنے گھر سے آتے ہوئے لیکن میں مزید ویڈیو نہیں بنا سکا میں آپ سے آج ہو کے مذہب کرتا ہوں اور آج میں دوبارہ اس جیپ بزار میں آ چکا ہوں اور دوزار تئیس کی ویڈیو آپ بنا کر آپ کو دکھائیں گے کہ آپ جیپ کتنے کی تیار ہو رہی ہے لوگوں کے بڑے سوالات ہمارے سب بتائیں کہ جی اب دوزار تئیس میں تو ابھی کل رات کو جو مزید مہنگائی کا ایک توفان آیا ہے میرے خیال ہے یہ ایک سلیب اور لگی ہوگی اور جیپ اور مہنگی ہوگی میں یہاں پر آیا ہوں یہ ایک جیپ تیار ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اور یہ رینگلر کو سی جی سیون کو انہوں نے اب گریٹ کیا ہے اور ان کے انہوں سے جب میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا دی کہ مجھے بیس کے قریب جا کے یہ جیپ میری تیار ہوئی ہے تو ابھی چلیں گے بزار میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ جیپ کتنے کی اس وقت تیار ہو رہی ہے انجن کتنے کا مل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک دو جو امنا سیریز کر لیں تاکہ آپ کو پوری ڈیٹیل ویڈیو دوزار تئیس کی مل جائے کہ کونسی چیز کہاں سے مل رہی ہے کیا آلات ہیں اور اور کیا جو ڈنٹنگ پنڈنگ والے ہیں انہوں نے بھی ریٹ بڑھا دی گئے ہیں مکمل ڈیٹیل ویڈیو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گی ابھی چلتے ہیں یہ بزار کی شروعات ہے آگیا گیا آپ کو جیپیں بھی دکھاتے ہیں اور بزار کی دکھاتے ہیں یہ کتنے دنوں میں تیار ہوئی ہے اور کیا سہین ہے اس کا سار یہ سیجے سیون رینگلر ہے یہ سکریگو ساتھ نے تیار کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ٹرپو ڈیزل انجن ہے اس کا پرادو کے پودا سسمنسن ہے اس کا اچھا اس کا فولڈنگ چاہتا ہے اس کا فولڈنگ چاہتا ہے زبردست تو وہ آٹومیٹرک ہے یا بس آپ نے اپنے آتھوں سے وہ مینویل ہے اور اس کی یہ پوشش ہو گیا رہا یہ سارا سینجر سب کچھ نیا ہے تو اس کا جو انجن ہے یہ اپنے نیا لی گیا ہے کنے کا ملے ہیں یہ آپ کو تقریباً اچھا آٹھ لاکھ کا انجن ہو گیا ہے اس کا ٹھیک ہے اور ٹیر جنسی ہے سر ٹیر بھی بڑے زبردست آپ نے ڈالے ہیں یہ کتنے کے چارہ ہیں یہ ٹیر وزن تکیبن ڈائی پونے تین لاکھ ہیں چلیں جی اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پوشش ہو گیا رہا کیسی ہے اس کے انٹیریئر کیس ہے اور بڑا ہی زبردست اور یہ استاذ سب کام کریں اسلام علیکم استاذ جی کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ پوشش کا کام کرتے ہیں آپ اس گاڑی کی پوشش کتنے کی کی ہے آپ نے اسیز آرمے میں اس کی سیٹیں سیٹیں سب کوئی تیار ہے نہیں اس کی جو سیٹوں کی بیس وغیرہ انہوں نے دی تھی یا وہ بھی آپ کے سارا کمپلیٹ آپ نے یہ صرف پوشش کر رہے ہیں اسیز آرمے میں انہوں نے صرف پوشش کی ہے تو چلتے ہیں اب آگے کوئی اور گاڑی شاپ میں ہم آئے ہیں اور ادھر یہ سیٹوں پہ کام ہو رہا ہے اور یہ سیٹیں اس کی بنائی جا رہی ہیں اگر دیکھیں تو یہ ڈینٹنگ کا کام ہو رہا ہے یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جب پرانی گاڑی تیار کی جاتی ہے تو اس کا یہ سٹائل ہوتا ہے اور بالکل اس قسم کی اور بھی گاڑیاں کھڑی ہیں اور کافی زیادہ کام ہو رہا ہے اور یہ سب سیٹ تیار کر رہے ہیں سی جے فائیو کھڑی ہے اور سی جے فائیو کا بارے میں انہوں نے سب سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بارہ لاکھ سے پچیس لاکھ تاک جنسی ہے نا یہ تیار ہوتی ہے اور یہ بھی ادھری ورکشاپ موجود ہے تو انہوں نے کوئی سامنے پا کے بات نہیں کر رہے ہیں اگر وہ بات کریں تو پھر انشاءاللہ ورکشاپ ہے اور یہ ان کا نمبر بھی لگاوا ہے 0310-18-18-18-6-18 تو اگر آپ آئیں تو یہ جنٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں اور جیپ بھی تیار کر کے دیکھیں ابھی آگے چلتے ہیں یہ پارٹس کی دکانے ہیں یہاں پر اور پارٹس ملتی ہیں اس طرف دیکھیں یہ جیپ کا سمان ہے یہ جو بیلچے شلچے اور یہ کوارڈی اور یہ چیزیں لیکر شٹ ہیں یہ یہاں سے ملتی ہیں اسلام علیکم جی سر آپ کے پاس کیا کچھ جیپ کی چیزیں مل سکتی ہیں ڈیفرنٹ سپیر پارٹس ہیں کون کون سی جیپ کا سمان ہے آپ کے پاس کمانڈو اور ویلیز کمانڈو اور ویلیز جیپ ویلیز جیپوں کا سمان ہے چھیک ہے 2023 میں کیا سمان تھوڑا مہنگا ہوا ہے یا بس نارمر رینج میں ہی ہے اچھا ریڈ بھینگیں ہی ہیں انجن مغیرہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے یا باقی صرف باڈی پارٹس ہیں انجن مغیرہ بشک کے یہ سلطان کپی ہوگا آپ کا مطفان آتا اچھا وہاں سے انجن ملتی ہے انجن کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے انجن کی قیمت میں آپ سمجھ لیں کہ جو پہلے سیر سے دو لاکھ رکھتا ہے تین سے ساڑھے تین لاکھ ہے باقی ایکسسریز آپ کے پاس مل جاتی ہیں باڈی بھی مل جاتی ہے آپ کے پاس سے اور اس کو کاغذ پھر کیسے لگاتے ہیں کاغذ یہ ہے کہ آرمی کے جو ہوتے ہیں پیپرز آکشن وغیرہ کے اگر ایک جیپ ہم نے لینی ہو مثلا پرانی جو باڈی یا کاغذوں سمیت کلے تک ہی مل جائے گی پرانی اگر کون سی جیپ ہے سی جے فائی کر لیں مختلف کے ریڈ بتا دیں سی جے فائی کر لیں سکس تو سیون چھے سے سات لاکھ میں خالی باڈی اور کاغذ یعنی کہ تھوڑی بہتی چلی بھی مل جاتی ہے رام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کی شاپ کا کوئی نمبر بغیرہ دے دیں اگر ہم ساتھ ویڈیو میں چلا دیں گے تاکہ جو دوست آپ سے رابطہ کرنا چاہے رابطہ کر سکیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو میں آپ کا نمبر ساتھ ساتھ ہم چلا دیں یہ جی ان کا کارڈ ہے یہ بھی امجد خان اٹو مکینک ہے اور یہاں پر آپ کو جیپوں کو اسے ملیں گے اور جو جیپ کے حصے وہ تقریباً دیٹھ دو لاکھ سے اب پھر مختلف جیپوں کا پرادو کا رنگلر کا ہر قسم کے یہاں پر یہ پارٹس اویلیبل ہیں اور اگر کوئی دوست آنا چاہے تو ہم نے سٹارٹنگ میں آپ کو بورڈ دکھا دی ہے اور آئی ڈونڈ نو کہ ان کا نمبر اس پر موجود ہے کہ نہیں ہے میری کوشش ہے کہ اس دفعہ یہ نمبر وغیرہ بھی آپ کو سکرین پر لے کے یہ نمبر آ رہی ہے چلیں ہم واپس ہی پر ان سے کوشش کریں گے نمبر بھی لے لیں یہ کوئی جیپ تیار ہو رہی ہے اور اس پر اوپر انہوں نے شاپر ڈالا ہوا ہے تیار ہے یا نہیں تیار ہے ہم مجھے نہیں پتا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مزید بزار میں کیا رہی ہے چھوٹی ویلی تیار ہوئی ہے بڑی زبردست نئی اور دیسی لک میں تیار ہوئی ہے دیسی چیز ہے اور یہ آپ کو سہارا دکھاتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے اور جس نے تیار کی ہے اس سے بھی آپ کی بات جیت کرائیں گے کہ وہ اس نے کیا کچھ تیار کی ہے اور یہ بہر سے لک دیکھ لیں زبردست فنشنگ چھوٹے ٹائر اور سہارا کوئی سین اور پیور یہ دیسی ٹاچنوں نے سب یہاں پر کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ آج کل جیپ دوہزار تئیس میں وید کاغذ سہارا کمپلیٹ کتنے کی مل رہی ہے آج کل سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے واجن کرم ہے آج کل تو کام بہت طرح مہنگا چلا گیا لیکن یہ ہے پھر بھی ہمیں مناسب لے رسا ہوگا کافی طرح یہ جساں کی ویلی بنی ہوئی ہے اندر آرکیار بنا رہے ہیں یہ تکرون آرکیار کیسپا پلیٹ تیس سے پینتی سلا سے پر ریٹ ہے اور ویلی اس کا دیر میں بارہ لاک سے لے کے پنہ لاک سے جاتی ہے ویلی بارہ سے پنہ لاک جاتی ہے اور یہ تو بالکل سادے ٹیروں میں ہیں سیمپل ٹیروں میں ہیں اور اس ٹیر میں بھی یہ بارہ لاک کرتے گی اصل میں ریم ٹیر کسٹمر بہت چھوڑتے ہیں وہ کسٹمر بہت بلے کیا نہیں نہیں دیکھیں آپ یہ ریم ٹیرم یہ تو بہت سستا والا کام ہے یہ تو سستا کام ہے لیکن یہ بھی برانیو ریم ٹیر دالے ہوئے ہیں چلے دکھائیں دوسری کونسی گاڑی ہے چلے نہیں آگے دیکھتے ہیں ایک اور گاڑی بھی یہاں پہ تیار ہو رہی ہے اور وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھے یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست انہوں نے ابھی صفائیاں شہیاں نئی جالیاں سب کچھ یہ پرادو کا انہوں نے انجن ڈالا ہے یہ کتنے سی سی ہے تین ہزار سی سی ہے یہ دیزل بھی پھوکنا ہوسی نا پھر یہ دیزل مناسب کرتا ہے دو بیٹریوں سسٹرم این کا دو بیٹریوں لگی ہوئی ہیں یہ ایک بیٹری ہے یہ دو بیٹریوں نے لگائی ہیں اور اگر جیب کی باقی باڑی کی بات کریں اس کی پوشش کی بات کریں تو پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی گاڑی اور یہ دوسری گاڑی بھی ہے اور یہ پوری کمپلیٹ کورڈ ہے چھات اس کا ہوتار نہیں رہا پہلے جو دکھائی تھی وہ چھات انہوں نے موویبل بنایا ہوا تھا اور یہ اس کی ساری آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ٹائر بغیرہ سب کچھ جیپ ہے اور یہ جب آپ نے دکھائی ہے پہلے بار آپ کو تیار ہوئی اس سے پہلے یہ کنڈیشن ہے اس کی یہ فلنگ گیرا ہو رہی ہے رگڑائیاں ہو رہی ہیں ڈنٹنگ کا کام پورا ہو رہا ہے اس کے بعد پھر پینٹ ہوگا پینٹ ہونے کے بعد اس میں ایکسیسریز لگیں گی ابھی یہ خالی ڈانچ ہے خالی باڑی ہے یہ استاج پوری دیسی باڑی ہے یہ یہ ساری کمپلیٹ نئی اور دیسی باڑی ہے اور اس کے بعد پھر سارا سمان لگنے کے بعد یہ تیار ہوگی اس میں ساری چیزیں جو سی ہیں وہ لیڈر ان کا نمبر لکھا ہوئے ہیں ان کے پاس بھی ایکسیسریز ملتی ہیں عبدالعاتی آٹوز اور ساتھ ان کا نمبر بھی سویل ڈنٹر کا اور یہ بھی ایک جیپ تیار ہو کے یہاں پر کھڑی ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے اخرات کا کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آگے ایک یہ یہاں پر جیپ کوئی بڑی تیار ہو رہی ہے یہ ایکسٹرالاج کراہ کے تیار ہو رہی ہے یہ بزار میں ایک یہ اتنی بڑی ہم نے باڈی دیکھی ہے نیچے یہ دیکھیں فریم پڑا ہوا ہے اور اس کو ایک ایڈی جیپ ہے نا فریم ہے وہاں بی جے پچتر کا فریم ہے اور بی جے پچتر میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے اگر کوئی بنی ہوئی تیار ہو تو میں ضرور دیکھوں گا یہ باڈی ویسے اوپر کسی اور کی پڑی ہے یہ نیچے بی جے پچتر کا فریم ہے اور کتنا لمبا فریم ہوتا جی ہے کنہ لمبا لیندھ کنی ہے اٹھتی فوٹ نہیں ہے اٹھتی فوٹ نہیں ہے رہا ہے لمبی چھوڑی ہے شاپر باڑی اٹھارا فوٹ بھی نہیں بڑھنی ہے بی فوٹ بڑھنی ہے برا جی ان کو نہیں پتا ہے یہ میں لیکن بہت بڑا فریم نظر آ رہا ہے اگر کسی دوست کو پتا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے ان کے پاس جیپوں کے دروازے پڑے ہوئے ہیں اور باقی دروازوں کے اندر لگنے والا سمان بھی ہے ان کے پاس یہ بھی کوئی ویلڈنگ کی اور مزید بھرک شاپ ہے آگے جلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی جیپیں تیار ہو رہی ہیں اسلام علیکم اصلاح جی اسلام علیکم اصلاح جی اسلام علیکم اصلاح جیپوں نے کام پر کر دے ہو تو میرے دستکنے ہو پر آج کل جنٹنگ جڑی ہے ایک جیپ نہیں دوزہ تریج کتنے تک نہیں ہو جلنی ہے سارے مختلف ریٹ ٹھیک ہے جس طرح کام میں مثلا ایک نمی کوئی پرانی جڑی ہے آج کل دیسی بارڈی لاکھ ہے پوری جیپ تیار کرنا چاہ رہا ہے دنٹنگ کتنے دی ہو رہی ہے اس دی بارڈی تقریبا جڑی آج کل چار رہی ہے وہ ڈیرڈ دو ڈیرڈ لاکھ دو لاکر پہ تک آج کل ویلی دگہ رہا تھے رنگلے وغیرہ کمپلیٹ تیار کتنے تک نہیں ہو رہی ہے تقریبا آج کل مگوائی ہو گی ہے بی پنجی ناربل ویلی گڑی ہے بارہ چوتہ لکنی نہیں تیار ہونی ناربل جڑی ہو جانی ہے سنگل ٹیر اور سارا کو جیسے تریکھتی بارہ پیرہ چوتہ چلو ٹھیک ہے جی تساں کو لے گڑی گڑی تیار ہو رہی ہے کڑی گڑی ہے ایک رنگلر ہے سیکنل آئی یہ تیار ہوئی تھی اچھا دوبارہ اسے ری فرنش کر رہے تھا ری فرنش کر رہے تھا چھوٹے موٹے کو سیٹا سیٹھ کر رہے تھا انجین کی تیزل پایا ہے ٹھیک ہے اس تباہ کو تیار شاہد کی چھوٹا موٹا کام ہے تیار اچھکل کتنے تک نہیں ناربل کتنے نے تچھے کتے نہیں تیار مختلف ریڈ نے پیسے شروع کتھو ٹھیک ہے شروع لکھتو لہا ہے ریم سمید جی ریم سمید چلو جی بہت شکریہ آپ نے نمبر داستی ہونا کیا نمبر ہے زیرو تین سو نائن ایٹ تھری خائف ڈبل سکس ایٹ جی بالکل کیا نات سونا لیاقت علی لیاقت دستان نمبر جی تساں تاک لیتا ہے اے تھے موجوداں اور ڈنٹنگ ناکام کرنے اے تھے مزید اور بھی کافی ساری گڑیاں کھلتی ہیں اے دیکھ لو دروازے نے سٹرکچر بھی تیار انہیں تھے لوگیں تیار ہو رہے باڑیاں بھی تیار ہیں یہ پوشش کا کام ہوتا ہے اور یہ سیٹیں بنتی ہیں ایسے وہ سامنے بھی لگے ہوئے ہیں یہ لڑکے کام کر رہے ہیں اور یہ یہاں پر ندیم پوشش ورکس والے ہیں ندیم احمد صاحب یہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پر ندیم ہے جی میرے نام اکاس ہے اکاس ہے چلیں جی ندیم پوشش ورکس آپ کے یہ مجھے بتائیں کہ یہ سیٹوں کی جو پوشش ہوتی ہے جیب کے اندر آج کال دوزہ تیس میں یہ کتنے سے کتنے تک ہو رہی ہے یہ ویلی اور سی جے فائف اور یہ تقریباً اس کا کمل گاڑی جو انسی ہے نا ترپال والی تقریباً لاک رپے لیتے ہیں لاک رپے لیتے ہیں اس میں ساری پوشش اور اس میں جو سیٹ کا جو فریم شیم ہوتا وہ مالک ہوتا وہ بھی سیٹیں اپنی لے کے آپ صرف جو اوپر جو چیزیں فرم غیرہ اور یا رکسین لگتی ہے اس کا علاق رپے لیتے ہیں اب مادل امریکن جیپ ہے رینگلر جیپ ہے جیپ بڑی ایوی قسم کی جیپ ہے اور یہ بھی تیار ہو رہی ہے یہاں پہ یہ اب فینشنگ کے مرلے میں ہے اور غالباً اس کا اسے شیصہ لگایا جا رہا ہے ساتھ اور انجن اس کا ڈل گیا یہ دیکھ لیں بانڈ کے اندر اور نمدہ لگا ہوا ہے انجن فٹ ہو گیا ہے اور نیچے اسے پہ دیکھ لیں بلکل برینڈ نیو جو اس کا اس کا وہ لگایا گیا ہے فریم لگا ہوا ہے اور یہ سٹینڈ پہ لگی ہوئی ہے تو ہمیں بہتر انداز میں دیکھنے کا موقع مر رہے ہیں یہ دیکھ لیں اس کی کمانیاں شانیاں اور پوشش بھی تقریباً اس کی مکمل ہے اور اب اس کے جو چیزیں ہیں وہ لگانی ہے سیٹے بننے کے لیے گئی ہوگی دو پند کے لگ بھی گئی ہیں اسی طرح اس کے پیچھے لائٹیں وغیرہ اور ابھی کافی ذرا سمان لگنا باقی ہے اور یہ ٹویٹا کا انہوں نے مارکہ بھی لگا دیا ہے اور یہ استاد جی ٹونسی ٹوٹا ہے یہ ٹوٹا اس کے ٹوٹا ہے ایف جی فوٹی بھی رہا ہے کوئی اڑی نہیں نہیں یہ چوراسی مارڈل ٹوٹا ہے نہ ازدہ کوئی نہیں نہیں بینامی جی یہ بڑی سٹائلیسی گاڑی تیار ہو رہی ہے اس کا بھی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام ملک شفیق صاحب بڑے مشہوران مڑا سنگی بھی تیار کرنا جی دوستو میں نے پٹواری زبان بول دیا ہے اور میرا خیال ہے شفیق استاد آ نہیں گئے ہیں جی شفیق استاد آ گیا جی یہ بڑے دیکھ لیں ہم بڑی دیر سن کا انظار کر رہتے ہیں اور بالاخر یہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اسلام علیکم شفیق استاد کیا حال ہے یہ آج میں ویڈیو بنا ہے بغیر چلا جاتا آپ سے ملکات نہ ہوتی اور فیصل نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا ٹھیک ہے نا جی مجھے بتائیں استاد جی دوہزار تیس آ گیا ہے نیا سال آ گیا ہے منگائی ہو گیا ہے اب اس نائے کیا حال ہے جی پہ کتنے میں تیار ہو رہی ہیں باز جی اب جی پہ خواب ہو گیا ہیں خواب ہو گیا ہیں لیکن پھر بھی بڑا راش ہے میں نے دیکھا مرکیر میں تڑا 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 تیار ہو رہی ہیں بس بس پھر کیا اسی دبل کام آج کل جی پہ کتنے کی تیار ہو رہی ہے آج کل بنا ہی نہیں رہی لوگ سامان اتنا مہنگا ہو گیا ہے بیسے اندازن اگر جی پہ کتنے کی ہو گئی سار ابھی تو تیس کی بھی نہیں آتی اچھا ابھی جو انجن دو لاکھا تو وہ چھے لاکھا ہو گیا ہے ٹیک ہے ہر چیز اسی طرح برگی ہے ٹیک ہے تو اب بہت مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا پھر بھی اگر کوئی دوست جی پہ کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں جی جی ضرور کریں شروع سے لے کے آخر تا مکمل جیپ تیار کر کے آپ دے دیں گے انشاءاللہ کاغذوں سمیت ہماری گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمارے اوپر مربانی کریں اچھا ادھر کوئی دو تین ہزار خمدان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں صحیح ہے تو ان کے اوپر کوئی مربانی کی جائے کیا کی جائے یار یہ کوئی کنٹرول کیا جائے مہنگائی کو کچھ یہ تو مسنوئی مہنگائی ہے حکومت کی طرف سے اگر پانچ روپی ہے تدہ لوگوں نے دو سو کیا لوگوں نے بھی بہت زیادہ کی ہوئی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مسنوئی زیادہ ہے مسنوئی پہ کنٹرول کیا جائے چلیں جی یہ بات آپ میسے میرا نیوز چینل نہیں ہے لیکن میں آپ کی یہ اپیل ضرور لگاؤں گا اور بتاؤں گا لوگوں کو صاحب یہ اپنا نمبر بھی بولنے تاکہ لوگوں کو پتا لگ سکے زیرو تین سو بارہ پانچ سو تینٹیز چیالی سے کتر جی بالکل یہ شفیق استاد ہیں اور یہاں پر یہ سیٹی سیزر روڈ جیپ بزار کے چند جو مشہور جو کاریگار ہیں ان میں سے شمار ہوتا ہے اور ان کے بارے میں میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ بلاپ نہیں کریا سر استاد جی تھوڑی سی کمپلینٹ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ پیسے لے لیتے ہیں لیکن کام تیار کر کے نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر یہ کچھ لوگوں کا قصور ہے تو کچھ ان کا بھی قصور ہے جو بناتے ہیں اچھا وہ کیسے وہ ایسے ہے کہ جب آپ مرکیڈ میں آتے ہیں تو آپ تھوڑا سا وزٹ کریں مرکیڈ میں ٹھیک ہے گومیں لوگوں سے پوچھیں معلومات لیں تو پھر اس کے بعد خیصلہ کریں کہ کس سے کام کرانا ہے اچھا مجھے بتا ہے کوئی ایسا سین بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی تیار ہو کیونکہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں مرزا ہم ہمیں تیار گاڑی چاہیے ہم یہ اس چنگڑ میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تیار کرنے تو وہ تیار گاڑیاں بھی مل جائیں گی سار تیار ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اس وعیہ سے ہم آٹر پہ لیتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ لوگ پیسے دیتے ہیں تو کام کراتے ہیں اگر ہم لوگوں کے پاس وسائل ہوں تو ہم میں در ایک ہی جگہ دس گاڑیاں تیار کرنے کوئی ایسی بندہ بھی ہے جو تیار کر کے یہاں رکھتا ہے جس سے خریدی جا سکتے ہیں نہیں سارا ایسا کوئی یہ حسابی طرح ملکل چلے جی بہت شکریہ سار یہ جی بزار جی شروع ہوتا ہے بلکل آپ اگر آئیں سیٹیس ای در روڈ کے اوپر لی والا پل ہے اس کے پاس سے شروع ہوتا ہے اور دیکھیں یہ پتنگ بازی بھی ہو رہی ہے پتنگ کے کہا گیا اس کو لوٹنے کے چکر میں یہاں لوگ پر ہو جئے ہیں یہ وہاں سے شروع ہوکے تقریباً میں زیادہ نہیں کہا سکتا تو تیس سے چالیس ایسی ورکشاب موجود ہیں جہاں پر جی پہ تیار ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی سارے لوگ دیگر ان جی پوں سے وابستہ جو کام ہے مثلاً اسے کا کام ہے پوشش ہے الیکٹرک کا کام ہے اسی طرح لائٹیں ہیں دیگر چیزیں ہیں سمان کی بھی یہاں پر شاپس موجود ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کا وائٹ جیپ بزار ہے جس کے اندر آپ کو جیپوں سے متعلق ہر چیز یہاں پر مجیسر ہوتی ہے اس میں اگر آپ کو جیپ کا انڈل چاہیے دروازہ چاہیے پوشش کرانیوں اور صرف ٹائر اور انجین اس بزار میں نہیں ہیں باقی تقریباً ہر قسم کی چیز یہاں پر اویلیبل ہے اور پاکستان بھر سے لوگ یہاں پر اس جیپ بزار میں سپیشلی ہمارے کشمیر کے لوگ اور یہ گلگت بلدستان جتنے بھی ہل سٹیشن ہیں یہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پر پھر جیپ کو ٹھیک بھی کراتے ہیں جیپیں تیار بھی کرواتے ہیں اور یہاں سے یعنی کہ جیپ اگر رکھی ہے تو اس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ تعلق جو ان سے ہے وہ اس بزار سے بالکل رت ہے میری جیپ کی ویڈیو پہلے بھی لوگوں نے دیکھی ہیں اور یہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دوزار تئیس میں ہم نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہے کہ اس وقت سین کیا ہے اور یہاں پر کیا کچھ حالات چال رہی ہیں اور یہاں کی مرکیڑ کی کیا اس وقت سٹرنٹ ہے لوگ ابھی بھی کافی تعداد میں یہاں پر جیپیں کھڑی ہیں جیپوں کو کام کرا رہے ہیں لیکن وہ رونک مجھے نظر نہیں آئی اس دفعہ جو کہ پہلے تھی جب کافی زیادہ تعداد میں جیپیں یہاں پر تیار ہو رہی تھی انشاءاللہ پھر میں آپ کو کوشش کروں گا جو تیار جیپ سے اگر کسی نے کوئی سیل کرنی ہے کچھ کرنی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیں جیپ بزار راولپنڈی میں اگر آپ نے آنا ہو تو یہ سامنے سے جو روڈ آ رہی ہے یہ صدر کی جانب سے آ رہی ہے اور صدر کی جانب سے آتے ہوئے آپ آئیں گے تو یہاں سے یہ میں ادھر سے چلا جاتا ہوں یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دو ٹرسفارمر لگے ہیں مہین اس کے ساتھ یہ نیچے بزار جاتا ہے اور یہ روڈ جاتی ہے اور اگر ادھر سے آپ راجہ بزار کی جانب سے آتے ہیں سٹی سوڑ روڈ پر دو در سے آتے ہوئے پھر آپ ساتھ یہاں ٹرن کریں گے اور ٹرن کرتے ہوئے پھر آپ یہ نیچے کے ایف آئرن سٹور ہے اور اس سے نیچے جاتے ہوئے یہ سامنے یہاں سے یہ سامنے سرور سٹیشن ہے اور جیسی یہاں سے لیٹ کریں گے پھر آگے جیپ بزار شروع ہو جاتا ہے تو لوگ دوست پوچھنے ہیں کہ جیپ بزار کہاں ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو ایکزیکٹ سٹیشن بتا دوں کہ یہ سٹیشن روڈ راولپنڈی جسے آج کا جناہ روڈ بھی کہا جاتا ہے اس روڈ کے پر لے گے پل کے پاس یہ واقعہ ہے